السلام علیکم آداب جمعہ کا دن ہے اور جمعہ میں کم سے کم ہفتہ والے جو نمازی ہوتے ہیں وہ ایک وقتی نماز یعنی جمعہ کی نماز پڑھ ہی لیتے ہیں اور میں بسیکلی ان دونوں کے بیچ میں سے ہوں یعنی ملا جلا کے اپنا چل رہا ہے تو بارال تو ابھی فی الحال ہم جا رہے ہیں ایک مسجد میں نماز پڑھنے مسجد کہلاتی ہے سونہری مسجد کیوں کہلاتی اس میں سونہرہ جیسا تو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ مسجد ایک چوراہے پہ ہے اور اس چوراہے کا نام ہے اجیوک بھون میٹرو اسٹیشن ہے اسی کی گیٹ پہ ہے تو ہم ادھر ہی چل رہے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ کو وہاں تک لے جانے کہیں پہنچنے کے لیے کہیں نکلنا پڑھتا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تین مورتی ہم یہاں پر آٹو کا ویٹ کر رہے ہیں کوئی آٹو والے مل جائے ڈیوک بھون چھوڑ دیجیں ہم میٹرو تک جائیں گے ڈیوک بھون تو نہیں آسکتا نہیں جائیے گا کوئی بات ہے تو بہت جام لگا ہوا ہے یہاں پہ میٹرو اسٹیشن کے پاس کی مسجد ہے تو پھلحال آٹو والے جانے کو تیار نہیں ہوئے تو اب ہم روڈ پار کر کے دوسری جانب جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر سے ہمیں آٹو بغیرہ مل جائے ڈیوک بھون چلیے کوئی نہیں ہر چیز میں برکت ہے پچاس اپنا ہو جائے گا چلے جائے وہ اس طرف سے ڈیوک بھون چلے جائے گا تو اپنے اس آٹو پہ آ چکا ہوں کافی سنناٹا ہے سڑک پہ اوپر لوگ نہیں ہیں ہمارا ہی سی پاٹو ہے اور ڈرائیور صاحب نے بتایا کہ وہ کئی اور جا رہے تھے لیکن کی مجھے نماز پانے جانا تھا تو انہوں مجھے بیٹھا لیا ہے کیا ہے آپ جانا پہ جا رہے ہیں نہیں جانا سروجی نگر سروجینی نگر جا رہا ہے ہمارے دوکین گوار پہ لیا ہمارے پہ چھوڑا ہمارے پہ لیا جانا پہ چھوڑا کہ میں جان میں خدا پڑا ہوں اب یہی دلی میں بحانہ ہے ہمارے پہ پہ چھوڑے نہیں کوئی نئے روٹھی پہ ہیں کوئی مسلا نہیں جا ہوں یہ سارا علاقہ نے وی آئی پی روٹ لگا رہا تھا ہے تو یہ ہے ہے تو ڈیو بہت شکریہ آپ کا تو دوستوں فائنلی اب ہم پہنچ چکے ہیں مسجد کی جانب یہ گاڑی والوں کا ایک بہت ہی زیادہ عادت حراب ہے کہ کوئی کمپک تو روکتا نہیں ہے بہرحال ہم پہنچ گئے پار کر کے یہاں پہ دو تین طرح کا سسٹم ہے اوپر بھی وضو کھانا ہے نیچے بھی تو ہم کوشش کریں گے نیچے ہی بنا لیتے ہیں یہ خوبصورت سی مسجد ہے یہ دوستوں یہاں پہ ہم نے وضو کر لی ہے اور دو آپشن ہیں ہمارے آپ یہاں پہ نماز پڑھیں یا پھر سوپر جائیں اور یہاں پہ ایک بزرگ بھی آرام فرما رہے ہیں تو یہ مسجد انہی سے منصوب کی جاتی ہے بہت پرانی مسجد ہے تاریخی مسجد تو دوستوں آپ فائنلی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں تو آپ جا رہے ہیں واپس اپنے کام پر یعنی لائبری کے اندر تو کیمپس میں پہنچ چکے ہیں تو بہت دن سے لوگوں کی یہ شکایت تھی کہ میں نے بلوگ بنانا بند کر دیا ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ یونیک کرتے ہیں تو اکسری سے علاقے میں مطلب نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو مسجد دھونڈنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے تو یہ ایک تھوڑا سا میں نے آپ کو ٹریلر دکھایا کہ کس طرح سے لوگ جب تو جہد کر کے کسی جگہ پہنچتے ہیں تو آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اگر آپ کا کوئی سجیشن ہو ہمارے لیے تو سجیشن ضرور دیں کیونکہ ہم سجیشن سنتے ضرور ہیں عمل کریں یا نہ کریں تو بہت حال تو آپ اپنے سجیشنز ہمیں دیتے رہیں تاکہ ہم آپ کے شجیشن پر عمل کرنے کی کوشش کریں باقی دیجئے ہمیں اجازت تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ خدا حافظ